اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہ وفلاتو والسلام علیہ وآلہ اہلہ عمباد ناظرین محترم سلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ مہم عمرہ رمضان اور اس کی شبہ قدم کے حوالے سے مسلسل آپ سے بٹو کرنے کی سال فاصل کرتے ہوئے آج میں آپ سے ارز کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان کی شبہ قدر جہاں تمام تر دعاں جو ذکر پیدا چکی ہیں انہی دعاوں میں دعا ہے صحیح بسیت جادیاں میں ہمارے اور آپ کے جو دعا امام کی طلب عاقیت کی دعا جس کے پڑھنے کی بڑی تحقید ہے کہ طلب عاقیت کی دعا انسان کی شبہ قدر میں تینوں راتوں میں ضرور پڑھے اگر تینوں راتوں میں نہیں پڑھ سکتا تو کسی ایک رات میں اس دعا کو ضرور پڑھے اگر شبہ انیس اور شبہ اکیسویں مہم مبارک رمضان میں نہیں پڑھ سکا تو شبہ تیسویں مہم مبارک رمضان میں ضرور پڑھے اور طلب عاقیت کرے پروردگار عالم سے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے جملہ مہمین مومنات کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ شبہ اکیسویں مہم مبارک رمضان سے تہے آخر کی جو روزانہ کی دعائیں ہیں ان کا پڑھنا بھی نہ بھولے انہیں بھی براموش نہ کرے اس لیے کہ یہ آخری ہفتہ ہے آخری دس دن ہے مہم مبارک رمضان کے دنے ہوئے بچے ہوئے دن ہیں لہذا ان دس دنوں کی جو دعائیں مخصوص ہیں اکیسویں شب کی دعا سے شروع کردے اس کو اور روزانہ اس دعا کا برد ضرور کرے شب اکیس شب بائیس شب اکیس وہ دعا ضرور پڑھے اور یا ذلہ زیر کی دو دعا مخصوص ہیں مفاتیوں کے تفسیر کے ساتھ آئیے اس دعا کو بھی ضرور پڑھے شب اکیس میں ہی پڑھے اور شب اکیس بھی مہم مبارک رمضان میں ہی پڑھے اس دعا کی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام اور چھٹے امام نے بڑی تاکیت فرمائیے کرما ہے کہ اس دعا کا پڑھنے والا آتش جہنم سے محفوظ رہے گا لہذا جتنے بھی عمال ہیں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ہمارے لئے ہیں ہماری دعائیں ہماری عبادتیں ہمارے عمال پروردگار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والے ہیں بلکہ یہ تمام تر عمال تمام تر دعائیں تمام تر وضائق جس اب ہمارے لئے ہیں جس اب ہمارے فائدے کے لئے ہیں لہذا انسان اسے گرہ نہ سمجھے انسان اسے اپنے لئے توفہ خاص سمجھے اور اپنے توفہ سمجھ کر کے اسے انجام دے تاکہ پروردگار عالم ان دعاؤں کے توسط سے ان رات کی برکت سے ان رات میں انجام پانے دی جانے ورے تمام تر عمال کے توسط سے ہم تمام ناظرین کی تمام محفوظ آل محمد کے دنیا اور آخرت بھی خیر فرمائے اور بالخصوص ہم سب کو محشر کی اچھی چلاتی گھوپ اور جہنم کی آگ سے نجات انایت فرمائے انہی کے ساتھ ساتھ کوشش کر رہے انسان ان تینوں راتوں میں کہ وہ یہ ایک رات معین کر لے ان تینوں راتوں میں ان سال کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں گی چودہ سال ہے مولا اکنشہادت کے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لہٰذا تینوں راتوں میں سے کسی ایک رات دعا اکمائل کا ورد ضرور کرے آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم کے سامنے مولا اکنشہادت نے کن کن الفاظ میں اس کا تعالیٰ کرایا ہے کیسی کیسی لفظیں ہیں کیسے کیسی سوالات پروردگار عالم کی بارگاہ میں ضرور سے ضرور بھی ضرور پڑھے دعا اکمائل اور اسی کے ساتھ ساتھ کوشش کریں انسان اگر اب تک نہیں پڑا ہے تو دعا اکمائل کی قطاع روزانہ شب میں آخرے مبارک ربزان تک ضرور اس دعا تو کلاوت کرے اور دعا کرے پروردگار عالم سے کی پروردگار ان کلمات کے ذریعے سے ان دعاوں کے وسیلے سے ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے ہمیں اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ حاضری دینے کی توفیق و سعادت فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرے کہ پروردگار جس صورت میں تو نے مبارک رمضان میں اپنی بارگاہ میں ہمیں حاضری کی توفیق دی پروردگار ہماری اس کو اس حاضری کو عادت بنا دے عبادت کاملہ بنا دے مسلسل کرنے کی توفیق دے ایسا نہیں کہ فقط مبارک رمضان ہی میں اللہ کی عبادت کرے بلکہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں مسلسل اپنی بارگاہ میں حاضری تیرے کے توفیق و سعادت نصیب فرمائے پس میرے عزیزو یہ عمال تھے جو ہم نے آپ کے سامنے ارض کر دیئے اگر ہمارے کسی ناظرین کو شبہ قدر کے عمال کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے کسی دعا کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے جو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر آپ حجوع کر سکتے ہیں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں ہم اگلے اپنے سوال میں آپ کے سوال کی جواب امکان کریں گے کوشش کریں گے کہ آپ کی جواب آپ تک پہنچاتے ہیں وآخر دعوارانے والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمدللہ وبرکاتہ